بات شروع ہی ہے پترہ چار سے آدھرنی نیتا دکھجے سنگھ صاحب نے جو منتریوں کو پتر لکھا کاریوں کی جواب دہی کہ لیے کہا کہ کیا 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 کو ان سے ٹرانسفر کیا بتائیے مجھے سمجھ دیجئے اس پہ سے کچھ تلکیت اوہر گئی اہی اہم سنگار کی انہوں نے کہا کی اس تھانانتر کے علاوہ کوئی جنہیت کی یوجنہ ہے کے بارے میں لکھتے تو پر میرا اومنگ سنگار کو یہ کہنا ہے کہ دکھجے سنگھ جی بڑے انوہوی نیتا ہے دس سال پردیس کانگرس کے عدیق جرہے ہیں دس سال مکھ ہونتیس پردیس کے رہے ہیں اس قطعے نیتا کے لیے ہمیں اپنی بات کو ہائی کمان سے کہنا چھئے کیونکہ اومنگ سنگار کا ہائی کمان سے بڑا اچھا گہرا تعلق ہے راہل گاندی جی ان کی اومنگ سنگار کی پوری بات مانتے ہیں کہیں ایسا لگا کہ کہیں گڑڑ ہے یا دکھجے سنگھ جی کے پتر لکھنا سے نفصان ہو رہا ہے پارٹی کا ہے تو ہائی کمان سے بولنا چاہیے ادھر دکھجے سنگھ صاحب نے بھی پتر وائرل کر دیا جو منتر کو لکھا اومنگ سنگار نے بھی جو سونیا گاندی جی کو پتر لکھا وہ وائرل کر دیا اب عرون عیادو جی کا بیچ میں میں پوری باتی آپ کو بتا دوں عرون عیادو جی کا بھی ایک ٹوٹ آیا ہے عرون عیادو جی نے کہا کہ میں نے اتنا سنگر پندرہ سال لاتھیا کھائیں اس لیے نہیں کیا کہ پندرہ سال کے بعد سرکار آئے تو یہ دلگتی ہو بات عرون عیادو جی کی صحیح ہے اور عرون عیادو جی کیلئے میرا سجھاؤ بھی ہے کہ عرون عیادو جی کیلئے صحیح سمجھ ہے مدیوزیش میں کام کرنے کا دکھو جی سنگھ جی اور اومنگ سنگار کے بیچ میں سیتو کا کام کرنا چاہیے اپنے من کی تلکیت باہر لانے کے بجائے دونوں نتاؤں سے ان کا سمبند ہے عرون عیادو کا پل کا کام کرے تاکہ یہ جو پترہ چار ہے یہ سببند ہو اور جو ایک کہیں نہ کہیں ہلکا سا ڈیمیج تو ہو رہا ہے نا دکھو جی سنگی نے پترہ وائرل کرنا چی نا اومنگ سنگار نے پترہ وائرل کرنا چی واسطہوں میں پندر سال کی کڑی محنت کے بعد سنگرسوں کے بعد یہ ہماری سرکار آئی ہے یہ صحیح موقع ہے عرون عیادو کے لیے بھی یہ پل کا کام کرے تلکیت بھری بھاشا انہوں نے کہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے من کی پیڑا ہے یہ بھی اس طرح سے سبدوں میں اس کو باہر نکالنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اتنے سال سے اومنگ سنگار بھی دکھو جی سنگ جی کے انڈر میں کام کرتے رہے ہیں میں نے وہی کہا کہ بات اصلی یہ ہے کہ پندرہ سال بعد ستہ آئی ہے اس کا لاب پردیس کی جنتہ کو اور کانگرس کے کاریکرتہ کو ملے ہماری بھومی کا یہ ہونا چاہیے ہم سرکار کے انگ ہیں اور اپنی بات کو آپ صحیح پلیٹ فارم پر رکھیں میرے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں بھی گائے بگائے بول دیتا ہوں من کی پیڑا جب درد کا روپ لے لیتی ہے تو کہیں نہ کہیں شبد نکل آتے ہیں پر اس کے بعد بھی مریادہوں کا دھیان ہم جیسے لوگوں نے لکھنا چاہیے بھئی آپ کو کیا پیڑا ہے ان سے نہیں ان سے پیڑا نہیں مجھے الگ الگ پیڑاوں کا بیان کرنا مجھے کیا پیڑا میں تو میں تو اتنے جکم کھا چکا ہوں راجنیتی کے اندر کہ ایک مرہم کی ڈبی ساتھ میں لے کے چلتا ہوں جب جکم لگتا ہے مرہم لگا دیتا ہوں اور مسکراتا ہوں پھر چل پلتا ہوں ان کٹھن راستوں میں